جنات کا غلام اب آپ کو انقلابی چینل پر بھی دیکھنے اور سننے کو ملے گی ناظرین آپ نے ابھی تک انقلابی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن آن کر دیں تاکہ آپ کو جنات کا غلام کی اگلی ہر قسط ٹائم پر پڑھنے کو مل جائے جنات کا غلام قسط نمبر دو شاید نظیر چودری لکھتے ہیں کہ مولوی تم نیچے اترو اور اسے اٹھاؤ انسپیکٹر نے بارش حوالدار سے کہا پہلے تو اس نے عجیب خوف صدا نظروں سے انسپیکٹر کی طرف دیکھا اور پھر حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق قبر کے کناروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے کود گیا تو اسی لمحہ مکھن سائن کے آستانے کے برگت کے درخت پر ہلچل مچ گئی سب نے خوف صدا ہو کر اوپر دیکھا تو انگنت پرندے برگت کے درخت کے اوپر اُلڑ رہے تھے اور بے قراری سے چہکتے ہوئے برگت کا تواف کرنے لگے مکھن شاہ کی قبر اسی برگت کے نیچے تھی حوالدار پر پرندوں کے شور سے سکتہ تاری ہو گیا لہٰذا جب اس نے مکھن پیر کو پاؤں سے ہلا کر جگانا چاہا تو اس کی انداز میں قدر نرمی اور مروبیت آ چکی تھی اس کی نظریں مکھن سائن کے چہرے پر تھی جس پر مسکان گہری ہوتی جا رہی تھی اسی لحظہ ایک عجیب کام ہوا برگت سے ایک سام سیدھا قبر میں لیٹے ہوئے مکھن سائن کے سینے پر آگرا اور حوالدار کی طرف رکھ کر کے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا حوالدار کی بہادری اتنے سارے تفقات دیکھ کر خطا ہو گئی اسے اپنی جان کی پڑ گئی اور وہ باہر نکلنے کے لیے اچھلنے لگا صاحب جی باہر نکالیں یہ سام انسپیکٹر بھی مریشان ہو گیا لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے ایک سپاہی کی مدد سے حوالدار کو باہر نکالا ملنگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ عقیدت مندی کے مارے نارے مارنے لگے مار کھانے والا ملنگ بولا تھانے دار جی میں نے کہا تھا ہمارے مرشد کو تنگ نہ کرنا انسپیکٹر نے کہر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک سپاہی سے دھنڈا لے کر خود قبر میں کود گیا اس نے جاتے ہی مکھن سائن کا پاؤں پکڑا اور زور سے اٹھایا اس دوران وہ سامپ سے غافل نہیں ہوا اس نے جھٹ سے دھنڈا سامپ پر دے مارا مگر اس لمحہ مکھن سائن نے غضبناک انداز میں پہلے آنکھیں کھولی پھر زور سے دھاڑا اور نہایت تیزی سے سینے پر بیٹھے سامپ کو مٹی میں پکڑ کر انسپیکٹر کی ذرب سے بچا لیا مکھن سائن کا یہ استرار بیداری اور جلالت دیکھ کر انسپیکٹر کا اعتماد کرچی کرچی ہو گیا تجھ پر خدا کی مار ہو تو نے ہمارے ملنگوں کو تنگ کیا ہے ہمیں سوتے سے جگہ دیا ہمارے محافظ کو مارنا چاہتے تھے مکھن سائن کی گونجدار آواز سن کر انسپیکٹر کی زبان گنگ ہو گئی اور وہ بت کی ماند مکھن سائن کی طرف دیکھتا رہ گیا تو سمجھتا ہے ہم دھندہ کرتے ہیں یہاں اور ہمیں پکڑنے آیا ہے تو لے پکڑ لے اور لگا ہتکڑیاں مکھن سائن نے سامپ کو ہوا میں اچھالا اور وہ برگت کی گھنی شاخوں میں جا کر چھپ گیا اس نے کلائیاں انسپیکٹر کے سامنے کر دی لگا لو ہتکڑیاں تھانے دار جی یہ ہتکڑیاں تو دھاگے ہیں دھاگے تمہارے اندھے لولے لنگڑے قانون کے تم کیا جانو ہم نے خالق قدرت اور ساری کائناتوں کے قانون بنانے والے کی ہتکڑیاں توک پہن رکھے ہیں یہ لو اپنی حسرت پوری کر لے مکھن سائن کے لہجے اور شخصیت نے انسپیکٹر پر لرزہ تاری کر دیا اس نے سرگردائی اور کہا سرکار ماف کر دیں مجھے آپ کے درجات کا علم نہیں تھا درجات کاہے کے کاہے کے درجات تھانے دار جی ہم تو ابھی پہلے درجہ سے بھی بہت بہت نیچے ہیں مکھن سائن تاثر بھرے لجے میں بولا تو اس کے اندر کہیں قلب و گمہ کے چٹکنے کی آوازیں آنے لگیں مکھن سائن کو گرفتار کرنے کے لیے آنے والا قانون اس کے استانے کی دہلیس پر تو زانو بیٹھ گیا انسپیکٹر نے ملنگوں سے مافیاں مانگی اور پھر وہ خود بھی مکھن سائن کا گرویدہ ہو گیا مکھن سائن نے اپنی انگلی سے ایک بھاری اپی کی انگوٹھی اتار کر اسے دی اور کہا تھائے دار جی ملنگ کا توفہ پہن لو میرا مولا سائن تیرے درجات بلند کرے گا وہ انسپیکٹر جب مکھن سائن کی آستانے سے نکلا تو اس کا مرید بن چکا تھا اور پھر ایسا پکا مرید ثابت ہوا کہ اگلے ہی مہینے جب اس نے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی ملی تو وہ اسے مکھن سائن کی دعاوں کا سمر قرار دینے لگا اور پھر جب تک وہ اس علاقے میں رہا مکھن سائن کے آستانے پر شبر روز چراغہ ہونے لگے نوجوان ملنگوں کی فوج بڑھ گئی پولیس اس کچھے راستے پر تنی گردنوں کے بجائے سرنگو ہو کر سفر کرتی رہی آج وہی مکھن سائن میرے سامنے تھا لالو کسائی اس کے پیروں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اوے لالو مجھ سے ملے بغیر واپس جا رہا تھا نہ سرکار نہ میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں وہ تو اسے جلدی تھی اس لیے لالو کسائی نے میرے طرف اشارہ کیا تو مکھن سائن نے بے وجہ کہہ کہہ لگایا اور بولا واقعی اسے بہت جلدی ہے یہ ہے بھی جلد باز تو اس کا کام کیوں نہیں کرتا اسے خوار بھی تو بہت کیا ہے تو نے شیطان مکھن سائن کی یہ بات سن کر میں بھونچ کر رہ گیا وہ میری وردات قلب کے بارے میں اشارہ دے رہا تھا اور میں عجیب طرح کے احساسات سے زوچار ہو گیا لالو ہمارے دوست اس کے مہمان بنے ہوئے ہیں اس کی امانت اس کے حوالے کر ہمارے مہمان بھی اس کی بے قراری اور لاچارگی کا اندزارہ کر رہے ہیں میں مکھن سائن کی بات سمجھ نہ سکا البتہ اس وقت میں حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گیا جب لالو کسائی نے شلوار کے نیفے میں ہاتھ جالا اور افیون کی ایک ڈلی نکال کر میرے پاس لے آیا لو بادشاہ ہو دو رتی کیا پورے ڈلی رکھ لو اس نے افیون میری طرف بڑھائی سرکار کا کہا میں دال سکتا ہوں بھلا میں اس بے شرم کا مو تکتا رہا اور وہ ڈھٹائی اور زلت کے ساتھ مسکراتا رہا یہ تمہارے پاس تھی تو مجھے کیوں نہیں دے رہے تھے میں نے لالو کسائی سے افیون لیتے ہوئے نراسکی کے ساتھ کہا وہ مو سے کچھ نہ بولا مگر اس کی استراری حالت بتا رہی تھی کہ اس نے باعمر مجبوری مجھے یہ نایت کی ہے اے کسی شریف آدمی کو زیادہ تنگ نہ کیا کر مکن سائی نے لالو کو اپنے پاس بلایا اور استضائیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مجھے مکن سائی کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے سمجھا رہا تھا یا مجھے تنس کر رہا تھا تو کیوں ایک طرف وہ ایسے اشارے بھی دے رہا تھا جیسے وہ میرے حالات سے باخبر ہو اس کے بارے میں ایسی ہی باتیں مشہور تھیں کہ وہ دلوں کی باتیں پکڑ لیتا ہے جا اب اسے واپس لے جا مکن سائی نے اس کی کمر پر تھاپڑا دیا لالو کا سائی نے عقیدت سے جھک کر مکن سائی کے گھٹنے چھوئے تو وہ مجھے گہری نظروں کے ساتھ مسکرا کر دیکھنے لگا بولا میاں کبھی دل مچ لے اور کچھ باتوں کی سمجھ نہ آئے تو چلے آنا مکن سائی کا دروازہ کھلا ملے گا میں نے غیر ارادی طور پر اسبات میں سر ہلا دیا اور ہاں اپنے بابا جی کو میرا سلام کہنا میں چونکا اور کسی اسیل گھوڑے کے طرح میرے اندر کوئی شے بت کی میرے ماتے پہ پسینہ آ گیا تو کیا مکن سائی اس حد تک بات نہیں ہے کیا اسے معلوم ہے مجھے کس نے کس کام سے بھیجا ہے خدا گواہ ہے میں اس دن میں مجبور ہو گیا اور اس کے لیے میرے دل میں عجیب روپ پیدا ہوا میں جلو جان سے مکن سائی کو ایک فریب کار شیطان کا چیلا اور ڈھونگی سمجھتا تھا اس سے منصوب واقعات اس کے چیلوں کے کاروباری ہتکنڈے سمجھتا تھا مگر آنکھوں دیکھی کانوں سنی کون جھٹلا سکتا ہے سو یہ میرے ساتھ بھی ہوا آپ بابا جی سرکار کو جانتے ہیں میں بے اختیار ہو کر مکن سائی کے پاس پہنچ گیا تیرے بابا جی سرکار مجھے بھی جانتے ہیں پتر جی مکن سائی دھیرے سے بولا مگر اس کا انداز مانی خویز تھا ایسے جیسے مجھے کچھ سمجھانا جا رہا تھا